موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے باہر رمضان کی آمد آمد ہے اور آپ سب کو بھی ماہ رمضان بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی خیر خیریت سے یہ مہینہ جو ہے وہ گزارے ہم سب کا آج کی ریسپی میں ہے دیسی گھی سہری کے لیے پراتھے بنانے کے لیے دیسی گھی جو ہے وہ بہت ضروری ہے مزہ آتا ہے کھانے کا اور شکر میں اگر دیسی گھی ڈال کے کھایا جائے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو کس کس کو جی سہری میں یہ پراتھے کے ساتھ شکر دیسی کی کھانا اچھا لگتا ہے ضرور بتائیے گا کومنٹ میں اور ملائک کو جو ہے میں نے چولے پہ رکھا تھوڑی سا گرم کرنے کے لیے اس کو ہم نے اتنا گرم کرنا ہے کہ اس میں اگر ہم اپنی فنگر ڈپ کرتے ہیں تو ہمارا ہاتھ جلنا نہیں جائے تو اس میں میں نے تین چمہ دہی لگا کے اس کو جس کو کہتے ہیں جاگ لگانا اس کو میں نے جاگ لگا کے اس کو میں نے گرم جگہ پر دھک کر رکھ دیا تقریبا چھے سے ساتھ گھنٹے کے لیے اس کو آپ کسی کپلے کے ساتھ کور بھی کر سکتے ہیں تو میں نے تو اس کو اوون کی اندر جو ہے وہ رکھ دیا لیکن اوون جو ہے اس کا ٹیمپریچر جو ہے بس ٹو منٹس کے لیے آپ نے آن کر کے آف کر دینا اور اس کے بعد اس کو نہیں جلانا تو چار سے پانچ گھنٹے ہو گئے تھے تو میں نے اس کو دوبارہ سے چیک کیا تو یہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا ایسے جیسے آپ کا دہی نہیں جم جاتا اس طرح سے اور گھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سے اوپر آج ہے تو سمجھیں آپ کا مٹیریل اب ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے ایک گرائنڈر کی اندر اور اس میں جو پانی ہم نے ڈالنا ہے وہ چل وارٹر ہونا چاہیے تھنڈا پانی ساتھ میں آئس کیوبز ڈالنی ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کو اس میں ڈالنا ہے تاکہ جو ہے بلکل جگ کے باہر نہ آجائے اور کیونکہ ابھی پانی بھی ہم نے ڈالنا ہے اس میں اور آئس بھی ڈالنی ہے تو اس میں پانی ہم نے ایٹ کیا ہے تو اب ہمارے پاس تو وہ جو چاٹی اور وہ جو ہوتا ہے جس میں ہم لوگاؤں میں بناتے ہیں چاٹی میں دہی مکھن تو وہ تو نہیں ہے لیکن میں نے اس کو گرائنڈر میں جو ہے وہ بنایا گرائنڈر آپ نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے چلانا ہے اگدم سے چلا کے نہیں چھوڑ دینا تو یہ دیکھیں اسی طرح سے یہ گرائنڈ ہوتا جائے گا اور ساتھ میں میں آئس کیوب ڈال رہی ہوں اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے تھوڑی دیر میں آپ کا یہ مکھن جو ہے سارا اوپر آ جائے گا اس طرح سے تھوڑا سا سخت مکھن ہوگا تو اگر آئس زیادہ ڈالیں گے تو مکھن جو ہے وہ سخت رہے گا اگر آئس کم ڈالیں گے تو مکھن جو تھوڑا سا نا سوفٹ سوفٹ رہے گا تو یہ دیکھیں جی کتنا اچھا مکھن وارا ریڈی ہو گیا ہے یہ جی ایک دفعہ اور میں نے گرائنڈ کیا تو وہ نکل آئے سارا مکھن پہلا پروسس ہمارا یہ ہوگا کہ ہم نے ساری لسی جو ہے اس کو نیچے سائیڈ پہ کر دینا اور جو مکھن ہے اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے اس میں سے ساری لسی جو ہے ہم نے وہ ڈرین کر دینی ہے اور ایک پیڑا تیار کر لینے دیکھیں جی بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں مکھن تیار ہو گیا ہمارا اور ہاتھ جو ہیں وہ اپنے میک شور کے واش ہونے چاہیے آپ کے تو یہ دیکھیں ہمارا مکھن سارا ریڈی ہو گیا ہے آئیس تھوڑی کم تھی تو اتنے جو پرفیکٹ جو ہیں وہ پیڑے نہیں بنے خیر میں نے تو گھی نکالنا ہے اس کا تو پیڑوں کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر جی میں نے ایک صاف برطن لیا اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے پھر ہم نے اس میں سارا جو مکھن کے ہم نے پیڑے بنائے تھے اس کو ہم نے ایڈ کیا اور اب ہم نے اس کو ٹیمپریچر آن کر دیا اس کا تو یہ جو باقی لسی ہے اس کا آپ کڑی بھی بنا سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں بہت ہی اچھی اور تھنڈی مزے کی ہوتی ہے تو یہ یہاں پر جی چمچ ساست میں چلاتی جاؤں گی اور اس کی ساری جتنی بھی اوپر جھاگ ہے اور ایکسٹرہ جو پانی ہے وہ اس کا ڈرائے ہوتا جائے گا اور ایسے آہستہ آہستہ اس کا مکھن تیار ہوتا جائے گا تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا جو ہے نا گھی تیار ہونے شروع ہو گیا ہے یہ جی میرے پاس کاؤ ملک تھا میں نے سپیشل جو ہے ریسپی تیار کرنے کے لیے میں نے کاؤ ملک جو ہے اس کی بالائی جو ہے وہ ساری اکٹھی کی تھی تو اس کا ریزلٹ بہت اچھا آیا یہ دیکھیں ہمارا گھی جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا تھنڈا ہو گیا اور اب ہم اس کو ڈرین کریں گے برطن کے اندر تو دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا زبردست جو ہے گھی تیار ہوا ہے اب آپ اس کو جو ہے تھنڈا ہونے دیں اپنے روٹی پہ استعمال کریں شکر میں ڈالیں جیسے بھی جیسے بھی آپ جو ہیں اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں آئی ہوپسو آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی تو ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ